اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سٹیٹی چینل میں آپ لوگ کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم سامسنگ اے الیون انڈرویڈ ٹین پہ اس وقت یہ فون ہے اس کا ایف آر پی انلاک کریں گے ون کلک پہ ٹیسٹ موائنٹ کے ذریعے اور اس کی لئے ہم ایک ورڈ انگل کا استعمال کریں گے اس کی بائی پاسنگ کی ویڈیو میں پہلے چینل پہ لگا جاؤں گا اور لنک میں ڈسکرپشن میں دیتوں گا انڈرویڈ ٹین پہ اس کو بائی پاس کیسے کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا فون 11 پہ ہے تو 11 سے 10 پہ کیسے ڈاؤنگریڈ کر کے لیں گے اس کی ویڈیو بھی لگی یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن پہ لنک مل جائے گا تو اس وقت دیکھیں یہ جو سامسنگ انڈرویڈ 11 کوالکم سنیپ ڈریگن کے ساتھ یہ فون آتا ہے یہ اس وقت انڈرویڈ ٹین پہ ہے اور گوگل اکاؤنٹ ہے میں آپ کو پاس ورڈ وائ فائی کے ساتھ کنیکٹ کر کے چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ آگے موف کرے گا اس کے بعد جی میل اکاؤنٹ یا پھر سکرین لاک آپ کو دینا پڑے گا تو اس کو ہم ون کلک پہ جو ہے ٹیسٹ پوائنٹ کے ذریعے انڈرویڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یو ایم ٹی پرو ڈونگل ہے یا ایک ورڈونگل ہے تو اس کے ذریعے ایسا کرنا پاسیبل ہے یا دیکھیں یہ سکرین لاک پہ آ گیا پاسکوڈ یا پھر جی میل اکاؤنٹ تو اب دیکھیں اس کو اگر آپ ون کلک پہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ٹیسٹ پوائنٹ سمجھنے اگر آپ گوگل پہ آ کر سامسنگ اے الیون ٹیسٹ پوائنٹ لکھیں گے تو اس کے ٹیسٹ پوائنٹ کی پکچر آپ کو گوگل پہ مل جائے گی دیکھیں تو یہ ٹیسٹ پوائنٹ کی پکچر یہ دیکھیں یہ سامنے آگئے ہے اب اس میں سے اگر ہم یہ تھرڈ والی پکچر کو اوپن کریں تو اس میں آپ کو ٹیسٹ پوائنٹ بتا دیے گئے ہیں دیکھیں یعنی بیک اس کی آرام سے اوپن ہو جاتی کوئی اتنا مسئلہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دو اس کے ٹیسٹ پوائنٹس ہیں دیکھیں جس پہ کنیکٹر کے ساتھ ہی اوپر یہ بنے ہوتے ہیں تو اب ہم نے نیکس کرنا یہ ہے کہ فون کو اوپن کر لینا ہے اور ان دونوں ٹیسٹ پوائنٹ کو ٹویزر کے ذریعے شارٹ کرنا ہے کوالکام کے یویسپی ڈرائیور آپ کے سسٹم میں لازمی انسٹالڈ ہونے چاہیے اور اس کے بعد جسٹ ہم وان کلک کریں گے ایکوار ڈونگل کے ذریعے تو یہ اوپن ہو جائے گا تو میں آپ کو ڈیوائس مینیچر پہ کنیکٹ کر کے پہلے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے ڈیوائس مینیچر اوپن کر لیا ہے اب میں فون کو اوپن کر لیتا ہوں اس کی بیک اوپن کرتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے یہ دیکھیں سم ٹری ایجیکٹ کر کے آپ اس کا بیک اوپن کر سکتے ہیں آرام سے کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ہم اوپن کر کے ٹیسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں فنگر پرنٹ ہوتا ہے بیک ذرا آرام سے کھولیے گا فنگر پرنٹ کی سٹرپ نہیں کٹنی چاہیے تو یہ دیکھیں بیٹری ہم اس کی وزیرززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز پہ ٹائپ سی کیبل لگتی ہے تو مایکرو یوئیس بی کنورٹر کے آگے ہم ٹائپ سی کنورٹر لگا دیتے ہیں اور یہ میں نے ڈیٹا کیبل لگا دیا ہے اور اس کے بعد اب اس کو آپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا کیبل دوسرے ہاتھ سے یوئیس بی پورٹ کے قریب میں رکھتا ہوں اور لیفٹ ہینڈ سے میں ٹویزر کی ذریعے اس کے دونوں ٹیسٹ پوائنٹ شاٹ کروں گا ٹھیک ہے جیسی دیکھیں ٹیسٹ پوائنٹ شاٹ کر کے ہم ڈیٹا کیبل سسٹم کے ساتھ کننٹ کریں گے تو ساتھ ہی آپ کو ڈیوائس مینیجر پہ فلکنگ نظر آئے گا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ فلک کرتا ہے اور یہ پورٹ پہ آپ کو کوم اینڈ لپی ٹی پہ کیوڈی لوڈر نائن تھاؤزن ایٹ شو کرے گا سامسنگ کا یہ فون اس کے بعد آپ نے یہ یعنی اٹ مینز کے ہمارا فون ایڈیل موڈ پہ آگیا اب میں ایکوار ڈونگل سسٹم کے ساتھ کننٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد وہاں پہ سیٹنگ انٹر فیس دیکھ لیں کس طریقے سے آپ نے اپریٹ کرنا ہے چونکہ یہ کوالکم سنیپ ٹیگن کے ساتھ فون ہے سامسنگ کا اے الیون تو ایکوار ڈونگل کی اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انٹر فیسز اور کنیکشن موڈ اچھے طریقے سے سمجھنے مسٹیک نہیں ہونی چاہیے ورنہ پھر آپ کو دوبارہ اٹیمپ کرنا پڑے گا تو دیکھیں ایکوار ڈونگل کی اپلیکیشن جیسی رن ہوگی تو کیونکہ یہ سامسنگ کا فون ہے اور کوالکم سنیپ ٹیگن کے ساتھ ہے تو آپ کو کوالکم ٹیپ پہ آنا پڑے گا ٹھیک ہے سامسنگ ٹیپ سے یہ نہیں ہو سکے گا تو اس کی اپ ڈیٹ بھی آئی بھی ہے ایکوار ڈونگل کی چینج یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اپ ڈیٹ کو بھی انشاءاللہ اندہ کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فیلحال ابھی جو پرانی اپ ڈیٹیں اس پہ کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے کوالکم ٹیپ پہ آپ نے آنا ہے اور کوالکم ٹیپ پہ آنے کے بعد آپ نے برینڈ چوز کرنا ہے سامسنگ ٹھیک ہے اوپر جا کر لیفٹ راب ناؤن لسٹ ہے آپ برینڈ چوز کر لیں سامسنگ ٹھیک ہے ایس پریس کرتا ہوں تو یہ سامسنگ پہ آ جاتا ہے اب یہاں سے آپ نے موڈل چوز کرنا ہے اے ون ون فائف ایف اے الیون کا جو فیکٹری نیم ہوتا ہے اے ون ون فائف ایف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو اسی کے نیچے ریڈ بٹن ہوگا اس پر کلک کر کے آپ چیک کرنے کہ آپ کا فون کنیکٹڈ ہے کے نہیں اور آپ نے آپشن یہ والا چوز کرنا ہے ریموو ایف آر پی سامسنگ ٹھیک ہے یہ والا آپشن چوز کیجئے گا کیونکہ باقی چائنیز فون کے لیے اس کے بعد سمپلی ڈو جوب بٹن پہ کلک کر دیں تو آپ کا فون جو ہے وہ پراسیسنگ شروع کر دے گا یعنی آپ کو جو ایک ور ڈونگل ہے وہ آپ کو سکرین پہ سارا پراسیس جو کروائے گی تو یہ دیکھ لیں یہ فون ہمارا کنیکٹ ہوگی سینڈنگ لوڈر لوڈر فائل ایک سینڈ کر گی یہ پنگ کرے گا اور ساتھ ہی اس کے بعد جو ہے کمیونکیشن پورٹ اوکے ہو جائے گی اور سارے کا سارا کپیسٹی مارڈل نمبر انڈرائیڈ ورچل یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا سٹوڈنٹ آسان سا طریقہ کار کہ اگر آپ کے پاس ایک ور ڈونگل ہے تو آپ ٹیسٹ پوائنٹ پہ بھی سامسنگ انڈرائیڈ سامسنگ اے الیون کو انڈرائیڈ ٹین پہ بھی ایف آر پی انلاک ون کلک پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوپ کے بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں سٹوڈنٹ اتنا ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاء اللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ